بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور سیاسی پروگرام کے ساتھ میں اوشم شاہد بانگٹ سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاضی زیاد صاحب قاضی زیاد صاحب سے آج ہم بات کریں گے کہ اے این پی کی کیا پالیسی ہے مولانا فضل الرحمان کیا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں جو وزارتوں کی تقسیم ہے وہ کیا فارمولہ ہے کون کس عدے پہ آئے گا تو قاضی صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ خیبر پختون خواہ میں کس کو کون سی وزارت مل رہی ہے اور پھر کیس جس طریقے سے عمران خان نے علی امین گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ وہاں پہ بنایا تو باقی وزیر اطلاعات کون ہو سکتے ہیں وہاں کے وزیر داخلہ یعنی ہوم منیسٹر کون ہو سکتے ہیں تو یہ بڑی اہم وزارتیں ہیں چونکہ ان کا برائے راست رابطہ جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ ہوگا تو کس کو کون سی وزارت مل رہی ہے وزارتوں کے حوالے سے مانگٹ صاحب جو پوزیشن جاری ہے وہ بڑی اس وقت مختلف ہے کیونکہ جو پہلے وزارتیں تھی ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی وفاق آگئے ایم این اے بن چکے ہیں اب جو ادھر بہت زیادہ نئے چہرے جو ہے وہ ایم پی اے کی اس پہ آئے ہیں سیٹو پہ تو اس حوالے سے آمین گنڈا پور کی عمران خان سے ملقات بھی ہوئے اور ان سے یہ سارا ڈسکس بھی ہوا ہے اور ظاہر ہے اس میں جو کومیٹی ہے اس کومیٹی کے ذریعے اب یہ مزید فیصلے ہوں گے کہ کس کو کون سی وزارت دینی ہے اور اس کومیٹی میں حسد کیسر ہے عطف خان ہے دوسرے ہیں تو یہ وزیرعالہ اور کومیٹی مل کے یہ اب وزارتوں کی تقسیم کا فیصلہ کرے گی اور بہترین ایسے متوقع وزیر اطلاعات و نشریات اور متوقع ہومنیسٹر کون ہے مشتاق غنی جو ہے اس کو میرے خیال میں سینئر صبائی وزیر کا جو ہے امکان ہے کہ عہدہ مل جائے جس طرح کی خبریں چل رہی ہے اور وزیری اطلاعات اور وزیری داخلہ جو ہے وہ ابھی فائنل نہیں ہوئے کیونکہ جب تک عمران خان سے ملقات نہیں ہوئی تھی امین گنڈا پور صاحب کی تو اس وقت تک یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فائنل نہیں تھی کہ کس کو کیا منسٹری دینی ہے یہ اب دو تین چار دنوں میں جو ہے مزید خبریں آنا شروع ہو جائیں گی کہ آہ بد کے دن تک یہ فائنل ہو جائے گا کہ کس کو کون سی منسٹری دینی ہے اور کون سی وزارت دینی ہے لیکن اس میں ایک بات ہے مانگر صاحب کہ اس وقت کے پی کے میں بہترین جو ٹیم ہوگی آہ کابینہ کی اس کی سیلیکشن کی جائے رہی ہے عمران خان لیکن یہ بھی بتائیے کہ قاضی صاحب کہ خیبر پختون خواہ میں مولانا فضل رحمان بیٹھیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ یا وہ اپنا احتجاج اکیلے ہی جاری رکھیں گے مولانا فضل رحمان جو ہے اس وقت وہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں وہ اپنا احتجاج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں رہے اور ایک جسے کہتا ہے نا کہ وہ پولٹیکل طریقے سے اپنی پارٹی کو اور اپنی سیاست کو بچا رہے ہیں وہ نواز شریف سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں دوسروں سے بھی کر رہے ہیں اور ووٹ کا بائیکارٹ اس نے شہباز شریف کے وزارت کے الیکشن میں بھی کیا اب وہ صدارتی الیکشن میں بھی بائیکارٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہ تو کسی بھی ٹیم کا حصہ نہیں ہے لیکن جو جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک طریقے سے موجودہ حکومت کو ہی سپورٹ کر رہے کیونکہ ان کے مخالف ووٹ تو نہیں ڈال رہا نہیں یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ مولانا فعلو رحمان پی ٹی کو اس لیے کھل کے سپورٹ نہ کر رہے ہو کہ ان کو پتا ہے پی ٹی کو کھل کے سپورٹ کی تو پھر ان کے خلاف کھل کے ایکشن بھی ہوگا جیس طرح محمود خان اچھک ذائی کے خلاف ہوا ہے دیکھیں مانگر صاحب کھل کے کھل کے تو وہ بول رہے ہیں اس نے کچھ راز بھی آیا کر دیئے ہیں کھل کے تو وہ بول اٹھائے اب ایکشن اس کے خلاف اس حوالے سے کبھی نہیں ہوگا اگر وہ ایک طرف ہو جائے اور ایک طرف پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے ایجنڈے پہ آ جائیں کہ آپ کا ایجنڈا اور میرا ایجنڈا ایک ہی ہے تو یہ چیز جو ہے جس طرح محمود خان اچھک ذائی نے بلکل کلیر کٹ اپنا موقف اختیار کیا اور اس نے کلیر کٹ ایک پارٹی کی طرف اپنا جھکاؤ بھی ہے اس کی طرف ہو گیا تو انہوں نے صدارتی امیدوار نہیں لیکن اس طریقے سے تو عوامی نیشنل پارٹی کا موقف بھی بلکل کلیر ہے وہی موقف ہے جو پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ فوج کو سیاست میں منداخلت نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کا نعرہ جو ہے وہ اس وقت ان کو پذریائی اس وجہ سے نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملے گی نہ پی ٹی آئی کی طرف سے ملے گی اس کی ایک خاص وجہ ہے عوامی نیشنل پارٹی کا کوئی نمائندہ جیتے ہی نہیں ہے کوئی ایک بھی صوبائی اسمبلی کی سیٹ نہیں ان کی نہیں ہے نا ایک قومی اسمبلی ان کی ہے ہی نہیں میرے خیال میں ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ان کی آئی ہے شاید ملت جو وہ احتجاج کر رہے ہیں ان کا اور مورانا فضل الرحمن کا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح پجاب میں سیٹیں بانٹیں گی جس طرح کراچی میں امکنگ کو دی گی ہمیں کی انہیں اس طرح گھار بیٹھے بٹھا جتایا گیا یہی مطالبہ ہے نا ملت اصل میں جو بات آپ نے کی دیکھیں جو ان کے کارکن تھے ان کو ان کو الیکشن سے پہلے ان کا تاثر یہی تھا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ ہی جتوائے گا عوامی نیشنل پارٹی کے کارکن کے ذہن میں ایک تاثر یہ بھی تھا لیکن وہ چونکہ ادھر اس طرح کہہ دے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن یعنی ادھر آپ کے پی ٹی اے کے ورکروں نے موقع نہیں دیا باردار فری اینڈ فیئر الیکشن اس طرح ہوئے کہ جو پاکستان تیریک انصاف کے کارکن تھے انہوں نے ووٹ دیا اوٹ مانگا ووٹ دیا اور پھر اس کی برپور طریقے سے چوکیداری کی تو اس میں کسی کو تو موقع فرائم ہی نہیں ہوا اور فارم چوکیداری تو پنجاب میں بھی بہت ہوئی لیکن وہ فارم فورٹی فائیب کے بجائے انہوں نے فارم فورٹی سیون پہ ریزلٹ ناؤت کر دیا اب دیکھیں نا ادھر تو پھر اب آپ دیکھیں نا اس کا ریزلٹ جو ہے شیر افضل مروت کا رکا ہوا تھا تو انہوں نے ایک حجوم لیا اور کہا کہ اب دنگا لگا تو انہوں نے جا کے اپنے بزورے بازو ریزلٹ لیا نا شیر افضل مروت نے اب جو ذرائے بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں تو آروس کے بچوں کو بیویوں کو اغوا کر کے ان کو بلیک میل کر کے فارم فورٹی سیون جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا لیکن کے پی کے میں اس طرح کا پریشر جو ہے وہ آروس پہ نہیں تھا اس لحاظ سے کہ ان کے بچوں کو ریار غمال بنایا گیا ہو یا ان کی بیویوں کو ریار غمال بنایا گیا ہو کہ فارم فورٹی سیون ایشو کرے تب جا کے جو ہے ہم ان کو چھوڑیں گے یا ان کو مزید مختلف قسم کی دمکیا دے کے ریزلٹ چینج کروائے گے لیکن کے پی کے میں یہ تاثر اس لحاظ سے نہیں تھا کہ آروس جو ہے اتنے پریشر میں آگئے ہو یا ان پر اتنا پریشر ڈالا گیا ہو کہ ان کو فارم فورٹی سیون سے ریزلٹ چینج کیا یہ سیچوئیشن کے پی کے میں بہرحال کافی بہتر تھی با مقابلہ پنجاب کے یا سندھ کے یا بلوچستان کے اس کے پی کے میں یہ بہتر تھی اس لحاظ سے زیاد قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی رمضان شریف آگیا ہے اور پنجاب نے اپنا رمضان پیکج کا اعلان کر دیا اس پہ مریم بیبی اور میاں نواز شریف صاحب کی تصویریں لگ رہی ہیں ہمارے پنجاب میں تو زیادہ طرح وہ سمجھنے ہیں لوگوں میں صرف ضرورت آٹا ہے ان کا خیال ہے کہ لوگ نوٹی پکائیں گے کھائیں گے اور گھر کو چلے جائیں گے چونکہ آٹے میں پچھلی دفعہ ہوئی خاکان عباسی نے کہا تھا کہ جب مخت آٹا تقسیم کی واردات ہوئی تھی اس میں لوگوں نے اربوں روپے کی دھیاڑیاں لگائی تھی جہاں سے خاکان عباسی کا ان کے ساتھ کلیش پیدا ہوئی لیکن خیبر پختونخواہ میں علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان کی مشاورت سے کیا پیکج دینے جا رہے ہیں رمضان کے حوالے سے دیکھے مانگٹ صاحب انہوں نے ایک سو انتر عرب روپے جو ہے وہ ایک مہینے کے لیے ابھی ایک مہینے کی بجر جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کے لیے منظور کر دی نا فی الحال امرجنسی بنیادوں پر کیونکہ ابھی کابینا بنے گی تو بیچ میں رمضان آ جائے گا ابھی پیسے پڑے ہوئے ہیں نا اتنے ہاں اتنے ہیں ایک سو انتر عرب روپے جو ہے انہوں نے منظور کر دی ایک مہینے میں تو اسی میں وہ ان کا پلین یہی ہے کہ جو رمضان پیکج ہے وہ سپیشل جو ہے اس میں کچھ چیزیں کرنے جا رہے ہیں رمضان کے لیے خصوصی طور پہ کیونکہ یوٹل کی سٹور تو اب وفا کی وہ تو وفا کی اس کے ماتحت ہے لیکن اب وہ غریب لوگوں کے لیے کچھ منفرد طریقے سے لے کے آ رہے ہیں کہ ان میں آٹھا گی چاول یہ چیزیں جو ہے تقسیم کرے صبح اپنی اس میں طاقت کے ذریعے یا اپنے وسائل کے ذریعے اس کو تقسیم کرے اور اس لحاظ سے اس کی تقسیم کرے کہ فیل فور جو ہے وہ ریلیف دیا جائے غریب لوگوں کو عام لوگوں کو نہیں غرباء کے لیے یہ اس پہ لے رہے ہیں سٹینڈ لے رہے ہیں لیکن زیاد قاضی صاحب یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت ہے آپ کی پارٹی کو سپیشل نشستیں تو نہیں ملی نہ قومی سمبلی کی نہ صبحی سمبلی کی تو ایسا ہے کہ جو آپ والی نشستیں وہ نون لیگ کو پیپس پارٹی کو دوسرے جمعیت علماء اسلام کو مل جائیں اور پھر آپ کے خلاف تگڑی اپوزیشن ادھر خیبر پختونخواہ میں مل جائے اور پھر وہ خرید و فروخت والی منڈی پھر لگ جائیں تیکھر آج عمران خان نے بڑی کلیر ڈائریکشنز دیئے عمین گنڈا پور صاحب کو کہ کی پی کیسے آپ شروعات کریں برپور احتجاج مخصوص نشستوں پہ یہ احتجاج سور کریں گے اور دوسری جانب وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں ان چیزوں کو جو ہے وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں تو یہ دو چیزیں ہیں بہرحال عدلیہ سے ایک انصاف کی امید لے کے پی ٹی آئی جا رہی ہے اور پھر اگر دوسری طرف سے وہ احتجاج کا پریشر بھی ڈال رہے ہیں وفاق پہ الیکشن کمیشن پہ کہ مخصوص نشستہ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کا حق ہے اور ان کو دیا جائے تو یہ ایک منصوبہ تیار ہو رہا ہے بہرحال خیبر پختونخواہ سے اس کا آغاز ہوگا اور دور رس نتائج میں یہ وفاق تک پہنچے گا بہت شکریہ جناب زیاد قاضی صاحب ناظرین بڑی بات ہے کہ ایک سو انتر ارب رپیہ جو ہے خیبر پختونخواہ کے عوام پہ نچھاور کیا جا رہا ہے اور یکم رملان سے وہاں پہ سید کارڈ جو ہے اس کا بھی آغاز کر دیا جائے گا اور سید کارڈ تو یقین مانے پورے پاکستان کو عمران خان کا گرویدہ بنا دیا تھا کیونکہ جس کی جیم میں دس لاکھ رپیہ ہوگا گھر میں چھوٹی موٹی بیماری آئے گی بڑی بھی آئے گی تو وہ گھبرائے گے نہیں کہ دس لاکھ تو اس کی جیم میں ہے شناکتی کارڈ اس کا دس لاکھ رپیہ تھا اسی وجہ سے پوری پاکستان نے پوری قوم نے عمران خان کو ووٹوں سے نوازہ بھی ہے آگے تو داندلی ہوگی اللہ حافظ